دوستو نمسکار یہ چار ایس بی ایڈوکیشن این موٹیویشن چینل پر آپ کا سواگت ہے کیوں کریں نیٹورک مارکٹنگ نیٹورک مارکٹنگ کی ہی جرورت کیوں پڑی آخرکار دیکھئے دیکھتے ہیں دنیا میں پیسے کمانے کے صرف چار راستے ہوتے ہیں کوئی اور راستہ نہیں ان کے علاوہ پیسے کمانے کا وہ بھی جائج پیسے کمانے گا ایک کتاب آتی ہے جس کا نام The Business of 21st Century جس کے لیخک ریچ ڈائیٹ پور ڈائیٹ کے لیخک رویٹ ٹی کیوں ساگی انہوں نے بتایا کہ وہ چار راستے کچھ اس طرح ہیں ای وی ایس آئی ای یعنی ایمپلائیمنٹ جو لوگ نوکری پیسہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے پاس جا کر نوکری کرتے ہیں وہ ان کے پاس جا کر نوکری کرتے ہیں جن میں سے بہت سے لوگ انپڑ بھی ہوتے ہیں پڑھتے وہ ہیں جو نوکری کرنے جاتے ہیں لیکن نوکری ان کے لیے کرتے ہیں جو کی انپڑ ہوتے ہیں ہمیشہ ایک ہی بات بولی جاتی ہے بچپن سے کہ خوب پڑھو خوب محنت کرو بیٹا اور اچھے نمبر لاؤ اور کسی کے وہاں جا کر نوکری کرو اگر نوکری کرنے والا ایک مہینے تک نوکری پر نہ جائے تو کیا وہ پیسے کما سکتا ہے یہ سوچنے کا بھی سہمیتروں نہیں بلکل نہیں کما سکتا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ای ٹائپ کے اب آپ کو یس ٹائپ کے لوگوں سے ملاقات کراتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود ہی نوکر اور خود ہی مالک ہوتے ہیں جیسے ایک کرانے والا ایک وکیل ایک سیے ایک ڈانکٹر ایک کپڑے کی دکان والا وہ لوگ جن کی اپنی چھوٹی سے دکان ہوتی ہے اور جس میں وہ خود بھی کام کرتے ہیں یعنی مالک بھی ہیں اور نوکر بھی ہیں یہ یس ٹائپ کے لوگ ہوئے اب آپ کو بی ٹائپ کے لوگوں سے ملاقات کراتے ہیں بزنس مین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑی لیول پر بزنس کرتے ہیں جیسے انی لمباری، ٹاٹا ویلا، ہنری فورڈز، ویل گیٹس یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اپنے وہاں نوکری پر رکھتے ہیں انویسٹر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریال اسٹیٹس میں پیسہ لگاتے ہیں پراپرڈیز خریدتے ہیں پھر اسے اچھے دام پر بینس دیتے ہیں راوٹ نے کیا کیا کہ انہوں نے ای اور یس کو اے کٹیگری مانا اور بی اور آئی کو بی کٹیگری مانا جب اس کتاب کو پڑھا تو دیکھا کہ دنیا کی نائنٹی پھائی پرسنٹ لوگ اے کٹیگری کو کرتے ہیں اور پھائی پرسنٹ لوگ بھی کٹیگری کو کرتے ہیں لیکن جب آگے پڑھا اور دیکھ کر بہت آج سرچکیت رہ گیا کہ دنیا کا پانچ پرسنٹ پیسہ اے کٹیگری میں بڑھتا ہے اور نائنٹی پھائی پرسنٹ پیسہ بی کٹیگری میں بڑھتا ہے تب ہی آج کے سمیے میں امیر کون ہے بزنیس والا یہ نوکری والا بے سک بزنیس والا ہی ہوتا ہے ایک ڈگری کی لوگ ہمیشہ اکیلے کام کرتے ہیں وہ انڈیویزول ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اگر یہ لوگ کام کرنا بند کر دیں تو کیا وہ پیسہ کما سکتے ہیں نہیں اگر ڈانکٹر اپنا کلینک ایک مہینے تک نہ کھولے تو وہ پیسے نہیں کما سکتے وہ اپنا کھرچہ انہی پیسوں سے کرے گا جو اس کے پاس اس کی جمع پونجی ہے بی کٹیگری کی لوگ ہمیشہ ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں اگر وہ آج اپنے کام پر نہ بھی جائیں تو بھی ان کو پیسہ آتا رہے گا کیونکہ بھلے ہی وہ کام نہیں کر رہے ہوں لیکن ان کی ٹیم کام کرتی ہے جیسے بل گیٹس آج بھلے ہی وہ کام نہیں کرتے ہیں لیکن پیسہ کما رہے ہیں پوری دنیا میں اگر کسی کو کمپیوٹر کی ونڈو اور پیسے ان کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں کہ آپ آج آپ کے پاس ایسا کوئی راستہ ہے کہ آپ بہت بڑے پیوانی پر اپنا خود کا بیوسائے کر سکو اگر نہیں ہے تو ایسا کوئی راستہ نہیں تو جلدی سے کوئی اچھا نیٹورگ مارکٹنگ کمپنی جوائن کر لیں کیونکہ وہاں پر آپ کو کبھی بھی اکیلے کام نہیں کرنا پڑتا ہے وہاں پر ٹیم کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے اگر جندگی میں کامیاب ہونا ہے بہت بڑے لیول پر اور کمپونجی کے ساتھ تو صرف ایک ہی راستہ ہے وہ ہے نیٹورگ برانا اور اس کے ساتھ کام کرنا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے دنیا میں جتنے بھی بہت بڑے لوگ ہیں جو صرف آج بڑے نیٹورگ کی وجہ سے کامیاب ہیں اب آپ سوچو کہ کیا کرنا ہے جندگی بھر اکیلے کام کرنا ہے یا پھر ٹیم کے ساتھ کام کرنا ہے کیونکہ اکیلے کبھی بھی کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے میتروں ایک نیٹورگ سسٹم میں آپ کو جندگی بھر سپورٹ ملتا ہے ٹیم کا پورا سپورٹ رہتا ہے لیکن نیٹورگ کے علاوہ اور بھی جہاں بھی رہتے ہیں وہاں آپ کو ٹانگیں کھینچنے والے ملتے ہیں سپورٹ دینے والے نہیں ملتے ہیں میتروں ایک بار سوچئے chose ملتے ہیں کوئی زیر کمیت ملتے ہیں پیسų شویی بھی کوورٹ کوشت حلی، ڈیو چیز نیو یک رکڑی اور یک رکڑی